کار آداب دوستو سکرین کے اوپر جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر اسی کنسٹیبل کی ہے جس نے جائپور ممبئی ٹرین میں تین نحتے بے قصور مسلمانوں کو ختم کر دیا تھا اور اس نے اپنے ہی ایک ساتھی تیکہ رام کو بھی ختم کر دیا تھا ان کا گناہ کچھ بھی نہیں تھا اس کی عادت کی وجہ سے ان تینوں لوگوں کی جانتی گئی تو آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو سنکی کانسٹیبل چیتن چودھری کی ہسٹری بتانے والے ہیں جس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ کس طرح سے جس ویقتی کو منٹل ڈشٹرپ بتا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ یہ منٹلی ڈشٹرپ ہے وہ اصل میں منٹلی ڈشٹرپ نہیں بلکہ آدتن اپرادی ہے اس کی پوری کہانی جاننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ آپ کے دوست احبابوں تگی یہ ویڈیو جائے اور پتا چلے کہ عادتن اپرادی کس طرح سے دیش کے اندر اتپات مچا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ خبر کا ٹائٹل دیکھئے میں آپ کے سامنے خبر رکھ رہا ہوں دیکھئے کبھی مسلم کو بے وجہ مارا تو کبھی ساتھی کے ایٹی ایم سے نکالی ہے پچیس سجار روپے گولی باز کانسٹیبل کا بیوادوں سے رہا ہے پرانا ناتا آپ سب جانتے ہیں کہ ایک اتیس جولائی کی گھٹنا میں اس نے تین لوگوں کو ختم کر دیا ہے جس میں ایک یاتری کا نام عبدالقادر محمد حسین بھانو پروالا اور سید سیف الدین اور اسگر آباد شیخ کو اس نے ختم کر دیا تھا سبھی کی موقع پر ہی موقع تھی اور اپنے ایک ساتھی کو بھی اس نے ختم کر دیا تھا لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ اس سنکی کانسٹیبل کا جو اپراد سے ناتا ہے وہ کافی پرانا ہے ممبئی سینٹرل کے آر پی اپ سینئر ڈیویجن سیکیورٹی کمیشنر نے چودہ اگست کو چیتن سنگھ کو نوکری سے برخواست کر دیا ہے اور اس لیے برخواست کیا ہے کہ وہ کوئی منٹل ڈشٹرگ ویقتی نہیں ہے یہ عادتاً اپرادی ہے اب بتا جا رہا ہے کہ اس ماملے کی جانچ چل رہی ہے اسی بیچ انڈین ایکسپرس نے اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا ہے کہ آروپی کانسٹیبل کے خلاف ایٹ کیس سمیت تین ماملوں میں پہلے سے جانچ چل رہی ہے ریپورٹ میں سوتروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ تینوں ماملوں میں چودھری نے ڈپارٹمنٹل کاریوئی کا سامنا کیا ہے دوہزار سترہ میں چیتن سنگھ کی آر پی اف ڈاگ اسکوارڈ میں نیوکتی ہوئی تھی وہ آف ڈیوٹی تھا اور سویل ڈریس میں گھوم رہا تھا جب اس نے واحد خان نام کے ایک شخص کو بینہ مطلب کے پکر لیا چودھری نے انہیں پرتارت بھی کیا اس کے بعد ان کے ساتھ مارپیٹ بھی کی اس بات کی جانکاری جب اس کے سینئر کو لگی تو اس کے خلاف جانچ کے عادیش لیے اور اس کام کے لیے اس نے اس کو سجا بھی ملی تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہ ویکتی نہیں صدھرا اور اس نے ایک اور بہت بڑی گھٹنا کو انجام دے دیا جو جائپور مہاراسترہ ٹرین کے اندر اس نے دیا تھا چودھری کے خلاف آپ کو بتا دیں کہ چوری کا بھی کیس درج ہے دوہجار گیارہ میں جب وہ ہریانہ کے جگہ دھری میں تینا تھا تب اس نے اپنے ایک کالیگ کے اکاؤنٹ سے پچیس ہجار روپے بھی نکال لیے تھے ایٹی ایم کے ذریعے اس نے بینہ اجازت اپنے کالیگ کا ایٹی ایم کار لے لیا اور پیسے نکال لیا ایک تیسرے کیس میں چودھری نے اپنے ایک کالیگ کے ساتھ مارپیڈ بھی کی تھی تب وہاں گجرات کے بھاو نگر میں تینا تھا اس کیس کے بعد اس کا دوسرے ڈپارٹمنٹ میں تبادلہ کر دیا گیا اور اس کے بعد اس نے کس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا ہے یہ خبر آپ لوگوں نے دیکھی اور سنی ہوگی جو کی جائپور ممبئی سینٹرل سپر فاسٹ ایکسپرس کے اندر اس نے دی ہے اب آپ بتائیے ایسے ویکتی کو کوئی کیسے سنکی کہہ سکتا ہے اور کوئی کیسے اس کو مینٹن ڈسٹرپ کہہ سکتا ہے اس سے پہلے یہ بھی ایک خلاصہ ہوا ہے کہ اس نے ایک مسلم مہلہ کو بندوق بھیڑا کر جائم آتادی کہنے کے لیے بھی مجبور کیا تھا ٹرین کی سی سی ٹی وی پورا ماملہ ریکارڈ ہو گیا مہلہ نے برکہ پہنا ہوا تھا جس سے سمبھوتہ اس کے مسلم ہونے کی پہچان ہوئی ہے ٹرین میں گولاباری کی گھٹنا کے بعد اسے نوکری سے حالہ کی برقاس جرور کر دیا گیا ہے آپ اس کے خلاف جانت کی جا رہی ہے لیکن ایسے لوگوں سے سختی سے نپٹنے کی ضرورت ہے آپ سب جانتے ہوں گے کچھ لوگ اس کنسٹیبل چیتن چودھری کے سمرتن میں اتر گئے تھے آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے تو کئی لوگوں نے اس کا سمرتن کیا اور وہاں پر نہ جانے کس کس طرح کی ناری باجی کی لیکن اب یہ خلاصہ ہو گیا ہے کہ یہ جو چیتن سنگھ چودھری نام کا کنسٹیبل ہے یہ کوئی منٹلی ڈشٹرمنی ہے یہ عادتن اپنا دی ہے اس کے اوپر کئی اور کیس چل رہے تھے اس کا خلاصہ اب جانچ میں پتا چلا ہے حالانکہ پولیس کی طرف سے یہ بھی ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ اس کے اوپر کئی اور لوگوں کے اوپر بھی پرتاتنا کے آروپ لگ چکے ہیں خیر اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ شکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی جو خبر ہے یہ حریانہ کے نوح میں جو ہنسہ ہوئی تھی اس کو لے کر کے ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک برجمنڈل یاترہ کو لے کر کے فساد ہوا اور اس میں چھے کیاریب قریب لوگوں کو ختم کر دیا گیا لیکن اب اس پورے معاملے پر راجنیتی شروع ہو گئی ہے اب بی جے پی نے اس پورے گھٹنا کی جو ذمہ داری ہے جو ٹھیک رہا ہے وہ کانگریس کے اوپر پھوڑا ہے کس طرح سے میں آپ کو خبر بھی دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں برجمنڈل یاترہ کے دوران موہ میں ہوئی ہنسہ کو لے کر چل رہے آروپ پرتیاروپوں کے بید بھارتی جنتہ پارٹی نے سارا ٹھیک رہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی پر پھوڑا ہے دوستو خبر یہ ہے کہ ہریانہ بھاجپا کے پردیش ادھکش اوم پرکاس دھنگڑ نے کہا ہے کہ نوخ فساد میں کانگریس نیتاؤں کے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جس سے ہنسہ بھڑکی آپ کار کرتا ہوں کہ خلابی اے فیر در جوئی ہے جنہوں نے ساجش میں بھاگ لیا بھاجپا مکھیالے میں بدھوار کو پترکاروں سے باتچیت میں دھڑگر نے کہا کہ میوات میں تیجی سے وکاس ہو رہا ہے بھاجپا کا پربھاو بھی یہاں لگاتار بڑھا ہوا ہے کچھ لوگوں کو یہاں کی ترقی اور بھاجپا کا بڑھتا گراب پسند نہیں آیا ہے اور انہوں نے ہی ہنسہ پھیلانے کی ساجش رچی برجمنڈل یاترہ پر جن اپدریوں نے حملہ بولا اس کے خلاب پولیس کاریوئی کر رہی ہے دوسیوں کو کڑی سجا ملے ایسا دونوں ورگوں کے لوگ چاہتے ہیں وہاں کے لوگ شانتی و بھائیچارہ چاہتے ہیں بھاجپا کو ووٹ دینے والے مزداتاؤں کو راکشیسی پراغرتی کا بتانے پر بھی کانگریس نیتا سرجے والا کے خلاب انہوں نے بیان دیا ہے لیکن یہاں پر سب سے بڑا سوال تو یہ ہے جو بی جے پی کے نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کا اس میں ہاتھ ہے تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے خود کے نیتاؤں کا بھی اس میں کتنا ہاتھ ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا ہریانہ کے اندر لگاتار بھڑکاؤ بیان باجی ہوئی ہریانہ کے اندر نا جانے کتنی جن سبھائیں کر دی گئیں جس میں سمدائی وسیس کے لوگوں کے خلاب لوگوں کو بھڑکایا گیا گورکشا کے نام پر کس طرح سے لوگوں میں نفرت بھر کے ان کے خلاب جو ہے ایک سمدائی کے لوگوں کو بنانے کی کوشش کی گئی لیکن اس پر بی جے پی کے نیتا کچھ نہیں کہتے ہیں کیونکہ ہریانہ کے اندر بی جے پی کی سرکار ہے تو سوال سرکار سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ نے ان بھڑکاؤ بیان دینے والے لوگوں پر کیا کاروے کی آپ لوگوں نے ابھی تک کتنے لوگوں کو آریشت کیا جبکہ سپریم کورٹ نے سخت لحظے میں یہ آریشت دیا تھا کہ جہاں پر بھی کسی سٹیٹ میں اگر کوئی بھڑکاؤ اس پیچ دیتا تو اس کے خلاب کاروے ہونی چاہیے تو ہریانہ سرکار کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس نے اب تک کتنے لوگوں کی اوپر کاروے کی ہے اس کا کوئی جواب تو ان کے پاس ہے نہیں الٹا ہریانہ میں جو فساد رہا اس کا ٹھیک رہا یہ لوگ اپنی پولس اور پرشاسن کی ناکامی کو چھپانے کے لیے کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے نیتوں پر پھوڑ رہے ہیں آپ کی اس پر کیا رہا ہے اور یہی آروہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے نیتا لگا بھی رہا ہے آپ کی اس پر کیا رہا ہے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو ضرور بتائیے